اسلام علیکم میں ہوں شابان جھلند شابان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عزیز دوستو آج میں آپ کو جھلند قوم کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے عزیز دوستو پیر موسیٰ نواب نے جھلند قوم کو پہچان دی تحقیق سے ہمیشہ نئی رہیں کھلتی ہیں نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں اب تک کی تحقیق جو میں نے کی اس کے مطابق یہی باتیں جو میں بتانے والا ہوں یہی درست مانی جا رہی ہیں اگر کوئی اور تحقیق سامنے آتی ہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ پیر موسیٰ نواب نے جھلند قوم کو پہچان دی تو عزیز دوستو اولیاء کرام کا زمانہ اپنی الگ پہچان اور وقت رکھتا ہے اولیاء کرام میں نواب الاولیاء حضرت پیر مخدوم موسیٰ نواب برے صغیر میں سلسلہ سخر وردیہ کے عظیم روحانی بزرگ گزرے آپ کا مزار سنجرپور سادق آباد پاکستان کے قریب ایک بستی سرواہی شریف میں مرر جائے خالائق ہے آپ علوم ظاہری اور باطنی سے مالہ مال تھے آپ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی سربلندی اور عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرتے ہوئے گزاری جن کی کوششوں سے لاکھوں مسلمان علم دین کی دولت سے سرفراز ہوئے مشہور بزرگ شیخ بہاودین زکریال ملتانی شیخ فرید الدین گنشکر شاہ شمس تبریزی مخدوم عبد الرشید حکانی لال شہباز کلندر جلال الدین رومی اور جلال الدین سرخ پوش بخاری بو علی سینہ شاہ کلندر ان کے ہم اصلیہ تھے آپ پانچ سو چراسی ہجری میں کوٹ کی روڑ لیہ میں ایک کامل بزرگ مخدوم وحید الدین احمد غوث اور سیدہ جنت بی بی دختر سید شرفو دین عیسیٰ جلانی بن سید عبدالقادر جلانی کے ہاں پیدا ہوئے آپ والد کی طرف سے حاشمی اور والدہ کی جانب سے حسنی ہے آپ کو بارہا شادی کرنے کا کہا گیا مگر آپ یہ کہہ کر عقد کرنے سے انکار کر دیتے کہ فقیر کا دل وہی ایک تھا جو اپنے اللہ جلالہ کے سپورد کر چکا ہے آپ وہ دوسرا قلب کہاں سے لائے کہ شادی کر کے ازواج کی طرف متوجہ ہو انہی کا ایک شیر دیکھئے پیر موسیٰ نواب نے پچیس دل ہجہ شب جمعت المبارک چھ سو سٹھ سٹھ ہجری کو تراسی برس کی عم میں اس دار فانی سے کوچھ کیا آپ کا عرص مبارک ہر سال تئیس تا پچیس دل ہجہ کو سرواحی شریف میں منایا جاتا ہے جہاں پاکستان بھر کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک سے عقیدت مند اور ظاہرین بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور علماء و مشایخ کی جانب سے دینی محفل کا احتمام کیا جاتا ہے وادی سندھ جو کہ پورے صوبہ سندھ کے ساتھ ساتھ ملتان تک پھیلی ہوئی تھی ایک وقت تھا جب اپنی آب و تاب اور شان و شکو کے ساتھ دنیا کی امیر ترین وادی تھی وہاں کے مقامی کول بھیل سنتال شودر ویش دھراور ہوں یا حملہ آور آریہ ساب نے وادی اس وادی پر سینکڑوں سال حکومت کے ساتھ ساتھ نسل کشی کی ان کی تاریخ اور تہذیب کی کئی داستانیں اور کتابیں شور کر رہی ہے کہا جاتا ہے کہ پیر موسیٰ نواب دریا کنارے وضو بنا رہے تھے جب ان کی گھوڑی ساتھ کھڑی ہوئی تھی دو آدمی دوڑتے ہوئے آئے اور منتیں کرنے لگے سرکار آج ہمیں بچا لیجئے وہ ہمیں مار دیں گے پیر نے ان پر اپنی گھوڑی کی جھل ڈالی اور فرمایا خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ اتنی دیر تک پیچھے سے ان کو ڈھونڈنے والے بھی آ گئے اور پوچھا اے اجنبی ابھی دوڑتے ہوئے دو آدمی آئے ان کو دیکھا آپ نے جواب دیا ہاں دیکھا ہے وہ کہنے لگے کہاں گے آپ نے جواب دیا آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں انہوں نے پھر وہی سوال کیا آپ نے بھی وہی جواب دیا ان میں سے ایک نے کہا ساتھیو مجھے تو یہ کوئی پاگل لگتا ہے اسے پتہ نہیں ہوگا پھر وہ چلے گئے تب آپ نے کہا جھلن او جھلن باہر نکل آؤ جب وہ آدمی باہر آئے تو انہوں نے توبہ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا مرشد آج سے ہم آپ کے مرید اور ڈانی ٹھہرے ہماری آنے والی تمام قوم تمام نسل آپ کی مرید ہوگی اور ہر بچے کی پدائش پر شکرانے کی منت دی جائے گی ایسے پیر موسیٰ نواب کی گھوڑی کی جھل میں پناہ لینے اور ان کے جھلن او جھلن کہہ کر مخاطب کرنے سے وہ آدمی اور ان کی نسل جھلن قوم کے نام سے منصوب اور مشہور ہوئی جو کہ اس وقت خاص کر سندھ اور جنوبی پنجاب میں اپنی الگ پہچان اور نام رہتی ہے وادی سندھ کے یہ مقامی باشندے توبہ سے پہلے ناجانے دھاڑیال چور ڈاکو تھے مگر پیر موسیٰ نواب نے ان کی زندگی بدل دی اور ان کو ان کی پہچان عطا کی اب یہ پیر پرست مسلمان ہیں ہر بچے کی پدائش پر پر کے نام سے منت دی جاتی ہے جس کا پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کسی بچے کی منت دی جہری ہوتی تھی تو وہاں جانے والے لوگ پیدل پیر موسیٰ نواب کے مزار پر جاتے تھے اور مینڈھا یعنی دھنبا لے کر جاتے تھے وہاں پکاتے تھے دھدیال والے کھاتے تھے اور مجاور کو بھی دیتے تھے مگر پچاس سالوں کے قریب سے گدی نشین سے پیدل جانے کی معافی لی اب سواریوں پر جاتے ہیں اور دھنبے کی بجائے بکرہ لے کر جاتے ہیں گھر میں بھی بچے کا پورا دھدیال شامل ہو سکتا ہے اگر بچے کی ماں کسی دوسری فیملی یا خاندان سے باہر کی ہے تو وہ نہیں کھا سکتی پر کھانے کے لیے دیسی گھی کا پیالا اور سریکی خالص ڈش بسری کا احتمام کیا جاتا ہے مگر اب چونکہ یہ دونوں چیزیں ناپید ہو رہی ہیں تو شیرہ کی دیگ بنائی جاتی ہے اور دھدیال سب کو بلا کر کھلائی جاتی ہے اس کے روحانی فیدے جو ہوں گے مگر ظاہری فائدہ یہ ضرور ہے کہ خاندان میں خوشیہ خلوص محبت اور عقیدت بڑھتی ہے مل بیٹھ کر کھانے سے اور ایک دادا کی اولاد کہلائے جانے سے یوں پیر موسیٰ نواب نے اس قوم کی زندگی بدل دی اور الگ پہچان دی تو امید ہے عزیز دوستو آپ کو یہ تحقیقی تاریخ اچھی لگی ہوگی مزید تحقیق اور تحقیقی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے اور قرآن مجید کا سرائی کی ترجمہ میری آواز میں اس چینل پر دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے موسیقی